اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو جیس اکینڈمی یوٹیوب چینل تو بیٹا آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ پور فائننشل اریثمیٹک اب بیٹا اس میں ہم کمپاؤنڈ ڈیریکٹ پروپورشن پڑھیں گے اور اس کو میں آپ کو مزید آسان کر کے سمجھاؤں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجے گا اس لیے ویڈیو کو لازد تک دیکھیں کچھ ایسا کی پوائنٹس بتاؤں گی جس سے آپ کو کوسٹن سالف کرنے میں آسانی ہوگی دو ریشو کے درمیان برابری پروپورشن کلاتی ہے جیسے ای فور کونٹیٹی ای بھی سی ان پروپورشن دین میتھمیٹکلی دیز آر کال ریٹین ایس اگر فور کونٹیٹی ایو پروپورشن کو کیسے لکھا دے گا ای ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی کہتر پروپورشن کی ٹو کائنٹس ہوتی ہے ڈیریکٹ اور انورڈز ڈیریکٹ کی ہوتی ہے دا ریلیشنشپ بیٹوین ٹو ریشو دوسری بھی بڑھے اور ایک کائنٹس کے کام ہونے سے دوسری بھی کام ہو یعنی دونوں پر سیم افیکٹ ہو اب اس کو ہم مزید اگزیمپل کے ذریعے سمجھتے ہیں تو سب سے بہلے ڈیریکٹ پروپورشن دوسری بھی بڑھا تھا ہم نے تو اس کے لیے ہم یہ سمجھنے کے لیے کیسے انکریز اور ڈیکریز اسے پر فیکٹ کرتا ہے یہ پڑھتے ہیں ایکزیمپل بون ایو پرائیس آف ٹویلو ایکس اس نائنٹس سکس بارہ انڈوں کی قیمت کتنی ہے نائنٹس سکس ہاو منی ایکس کین بی بارڈ بیٹ ایٹی اسی روپے میں کہہ رہا ہے کتنے ایکس خریدے جا سکتے ہیں ٹھیک اب بیٹا سب سے بہلے ہم نے کہا لینے لیٹ دا نمبر آف ایکس کی ایٹی روپیز میں کتنے ایکس آ سکتے ہیں وہ ہم سپوس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے معلوم کرنا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے سب سے بہلے کیا جائے گا ایکس ایکس کی ریشو پھر روپیز کی اب ٹویلو ایکس نائنٹس سکس میں آئیں گے اور ایٹی روپیز میں کتنے ایکس آئیں گے تو بیٹا اب اس کے درمیان ڈیریکٹ ہوگی کیونکہ قیمت کم ہو گئی تو ایکس بھی کم ہو جائیں گے ایسا ہی ہے نا آپ شاپ کیپر کو جب کم پیسے دوگے تو وہ آپ کو کم ایک دے گا لیکن جب زیادہ دوگے تو زیادہ دے گا تو ڈیریکٹ پروپورشن میں بھی ہم نے بیٹا یہی پڑا ہے کہ ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری بھی کم ہو یہاں پیسے کم ہو رہے ہیں تو ایکس بھی کم ہو جائیں گے اب کیا کریں گے ان کو 12 x 96 x 80 12 ان کو cross multiplication کردے گے x 96 سے multiply ہو جائے گا اور اور ٹویلو ایٹی سے تو بیٹا اب کیا کریں گے نائنٹی سکس یہاں ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ملٹیپلائے کر کے ڈیوائیڈ کریں گے کیا آجے گا ٹین ایکس بیٹا سیکنڈ اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو ہم ورڈیکلی بھی لکھ سکتے جیسے ایکس ہیں نائنٹی سکس میں ٹویلو سے ایٹی روپیز میں ہمیں نہیں پتا اس لئے ہم نے ایکس پوز کر لیا ایسے کہ ایٹی روپیز میں کیایں گے ایکس ٹھیک ہے تو بیٹا اب یہ ایرو کا سائن آپ نے ہمیشہ مدنظر رکھنا ہے جیسے جیسے قیمت کم ہوئی ٹھیک ہے یا قیمت بڑھ رہی ہے تو ایس بھی بڑھ گئے ڈریکٹ پروپورشن ہے جس طرف ایرو ہوگا یعنی کہ اس کا اوپر والا ہیڈ ہوگا وہ رقم نیچے ہے یہ دیکھیں ایٹی بائی نائنٹی سکس اب یہ یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہاں جا کے ملٹیپلائے آپ کٹنگ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ ملٹیپلائے کر کے بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 10 ایڈ اب بیٹا ان برڈ پروپورشن کیا 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 ہے تا ریلیشنشیپ بیٹوین ٹو ریشو ان بچ انکریز ان ون کوانٹیٹی کاؤز اپروپورشنل دیکریز ان سیکنڈ کوانٹیٹی یعنی کہ ایک کے بڑھنے سے دوسرا کم ہو اپوزیٹ اس کا افیکٹ ہوگا اور ایک اگر کم ہو رہی ہے تو دوسری زیادہ ہوگی ایک ایک ایم میں اکیس دن کے لیے دس بندوں کے لیے کھانا ہے اگر اس میں سے تین بندے چلے جاتے ہیں کہتا ہے تو باقی بچے ہوئے بندوں کے لیے کھانا کب تک چلے گا تو میٹھے ٹوٹل مین ٹین تھے کتنے لیف کر گئے بعد میں ٹری تو ٹین میں سے ٹری دے سیون ریمیننگ بچے ہم دیکھیں گے جب کم آدمی بچ گئے لازم بات ہے وہ کم کھائیں گے اور کھانا زیادہ دیر تک چلے گا ٹھیک ہے تو اب ان کے درمیان کیا ہے ان بارس من ان ڈیس ٹین میں تھے ٹوٹل مین ڈیس تک راشن چلنا تھا پھر ساتھ رہے گئے پھر ایکس اب بیٹا اس کے درمیان ان بارس ہے تو یہ ایرو ہمیشہ اوپر آئے گا اور ان بارس کے لیے جب ان بارس ہوتا ہے یعنی کہ آدمی کم ہو گئے تو ایرو کیا گیا نیچے ٹین بائی سیون ایکس بائی ٹوٹی ون یہ یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہاں جاگے ملٹیپلائی ہو جائے گا ملٹیپلائی کر کے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھرٹی ڈیز دیکھیں سات بندوں کے لیے وہی کھانا کب تک چلے گا تیز دین تک اب بیٹا کمپاؤنڈ پروپورشن کیا ہوتی ہے ریلیشن بیڈو اور مور پروپورشن یعنی اس میں دو سے زیادہ پروپورشن ہوتی ہیں ہمارے پاس کمپاؤنڈ پروپورشن دا پروسیجر آف سولونگ کوسٹرن ریلیٹی ٹو دا کمپاؤنڈ پروپورشن ایلیسٹریشن یعنی کہ ایلیسٹریشن ایکسیمپل کی مدد سے ہم اس کو مزید تو آئیں اس کو ایکسیمپل کی مدد سے دیکھتے ہیں کہتا ہے اگر تو پینتیس مزدور پانچ کھنٹے لگا کر کتنے میٹر گڑا کھوتے ہیں زمین کھوتے ہیں ایٹ زیرو فائی سنٹی میٹر کیوں کمپاؤنڈ پروپورشن میں بڑھا دیا ہے آپ دیکھیں کہ کمپاؤنڈ پروپورشن ایلیسٹر میں 3 چیزوں کو بتایا ہے کہتا ہے جیسے ہی جو لیبر ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ مصدور کم ہو جائیں گے تو وہ کام بھی کم کر پائیں گے یعنی کہ زمین کم کھو دے گی آگے as the working time increase the earth dug will increase لیکن اگر گھنٹے بڑھا دی جائے تو earth کی dugging یعنی کہ بڑھ جائے گی اب سب سے پہلے labor ہے ours ہے اور earth ہے 35 labor تھے 5 گھنٹے لگاتے تھے 805 سنٹی میٹر کیوب زمین کھوتے تھے پھر 30 رہ گئے 6 گھنٹے لگاتے تھے اور ہم یہ نہیں بتا کہ وہ کتنے سنٹی میٹر کرتے تھے اب بیٹا ہم نے ان تینوں کی proportion معلوم کر دی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے direct proportion ہوگی تو arrow اوپر کی طرف ہوگا indirect ہوگی تو arrow نیچے کی طرف اب یہ والا جو x کی value یہ arrow ہمیشہ اوپر کی طرف ہوگا اب اس کا اور اس کا یعنی کہ پہلی والی کا x کے ساتھ بھی دوسری والی کا x کے ساتھ ہم comparison کرتے ہیں labor کم ہوگئی تو وہ کم زمین کی خدائی کریں گے direct proportion اور زیادہ ہوگی تو زمین کی خدائی بھی زیادہ ہوگی ان دونوں کے درمیان بھی direct proportion بیٹا یہ جو arrow والی value ہے نا یہ ہمیشہ نیچے آتی ہے جہاں arrow کا ایڈ ہوتا ہے جیسے x by 805 اب یہاں ایڈ ہے تو 5 نیچے آگیا 6 اوپر اب ادھر ایڈ ہے تو 35 نیچے 30 اوپر یہ یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہاں جا کے ملٹیپلائی ہوگا تینوں کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ملٹیپلائی کر کے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 828 سینٹی میٹر کیوگ انہوں نے کیا کیا تھا اور چینی زمین کی خدائی کی تھی تو آئی تو آئی ہوپسو بچو آپ کو یہ introduction سمجھ آ گیا ہوگا آسانی سے کہ کس طریقے سے ہم نے direct اور indirect proportion کو ڈیل کرنا ہے ان کا comparison کرنا ہے تو پیٹا جاتے جاتے چینل کو subscribe اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ